بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں مفتی بلال احمد قادری آپ دیکھنے روحانی بک یوٹیوب چینل اور ہمارا فیس بک کا پیج مفتی بلال احمد قادری اج بروز افتہ پانچ زلہ جائے دولت آپ کی قسمت میں لکھتی چاہیے فقیر بھی ہوگا عرب پتی بنے گا سال میں ایک بار یہ موقع آتا ہے اسے زیعہ مت کیجئے ایک موقع جو ملتا ہے سال میں ایک دفعہ تو اسے زیعہ کرنا میرے نزدیک ایک سمجھ لیں کہ ایک کہہ کہتے ہیں اس کو کہ اپنے لیے ایک مایوسی کھڑے کرنے والی بات ہے کمزوری ہے اپنی سستی ہے ایک تو اس لیے جو سال کے بعد آنے والے وضائف ہوتے ہیں ان میں زیادہ تواجدیہ کریں اور یہ ایک ویسے بھی زلجہ کے پہلے دس دن چاہتے ہیں جن کے بارے میں روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں میں کیا جانے والا کوئی بھی عمل اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا یعنی اس دس زلجہ میں جو عمل کریں گے باقی کسی بھی دن کوئی بھی عمل کریں گے اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا اور اس وقت جو وضائف کا آپ کو ریزلٹ ملے گا اس کے علاوہ آپ کو ریزلٹ وہ ریزلٹ نہیں ملے گا کامیابی ملے گی سب کچھ ملے گا لیکن وہ بعد میں وہ ریزلٹ نہیں ملے گا تو آج یہ بروز ہفتہ پانچ زلاج چھے کو بھی کر سکتے ہیں ساتھ کو بھی آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ زلاج تک یہ عمل کر سکتے ہیں روزانہ کر سکتے ہیں ڈیلی چھے اس کو کر سکتے ہیں مطلب انہیں ایک دن چھوڑ کے کر سکتے ہیں پانچ کو نہیں کر سکتے ہیں چھے کو کر لیں ساتھ کو کر لیں لیکن تیرہ زلاج تک یہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ عزیز اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے قسمت میں دولت کو مال کو رزق کو پیسے کو لکھ دیں گے اور بے حساب لکھیں گے کون سی تسبیح ہے کون سا وظیفہ ہے اس ویڈیو کا نشہ کروں گا آپ سے چھوٹی سی گزارت کروں گا ویڈیو کا لائک کیجئے گا چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور تو ضرور کیجئے گا ساتھ لگے بل ایکن کے بٹن اتوائی گا تاکہ آنے والی تمام ریٹس ویڈیوز آپ کو بروک میل سکیں اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں بہت طاقتوار آیت ہے اور مال و دولت کے وظائف کے اندر میرے نزیق اس سے بڑا کوئی وظیفہ ہنگی ہے اور جس نے اس اللہ و سمد کا وظیفہ کیا ہے اس کو زندگی میں کبھی نکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑا اب آپ نے کرنا کیا ہے فجر کی نماز پڑھنی ہے یا صبح جس وقت بھی آپ اٹھیں آپ نے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے گیارہ سو مرتبہ یہ پڑھنا ہے اللہ و سمد یہ مغرب تک آپ نے پڑھنا ہے مغرب سے دس پندرہ منٹ پہلے تک اس کے بعد جب یہ آپ گیارہ سو جب بھی مکمل کرنے یہ ٹائم میں نے بتایا ہے گھنٹے میں آپ ختم کرنے ایک نشیس میں ختم کرنے جب یہ مکمل ہو جائے پھر سات مرتبہ درود ابراہیمی اور اس کے بعد پھر آپ نے تین مرتبہ پڑھنا ہے اللہ و اکبر اللہ و اکبر لا الہ الا اللہ و اللہ و اکبر اللہ و اکبر واللہ الحمد اور اللہ تعالیٰ سے مانگئے کہ یا اللہ رزق روزی میرے نصیب میں اتنا لکھتے کہ میں ہی نہیں میری آنے والی نسلیں تاک قیامت کبھی محتاج نہ ہو آمین سمع آمین یا رب العالمین انشاءاللہ پھر دیکھئے گا کہ آپ کی نصیب اور تقدیر کیسے بدلتے ہیں اور آپ کی قسمت اللہ تعالیٰ سورے سے تیز جمع کر دیں گے ضرور عمل کیجئے گا انشاءاللہ پیدا ہوگا میں ترنے والی نسلیں بنے والی نسلیں